ہم پر بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ لاہور کے علاقے شدارہ ٹاؤن میں مذہبی جماعت کے سربراہ ساد ریزوی اور دیگر رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیڈ لائن نیوز کی رپورٹ کے مطابق لاہور کے علاقے شدارہ ٹاؤن میں ساد ریزوی اور دیگر رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے مقدمہ قتل اور اقدام قتل سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا ذرائع کا بتانا ہے کہ مقدمہ میں ساد ریزوی ایجاز رسول اور محمد قاسم سمیت دیگر رہنماؤں نامدد ہے مقدمہ پولیس افسر کی مدیت میں درج کیا گیا سی سی پیو لاہور غلام حمود ڈوگر کا بتانا ہے کہ لاہور کے علاقے شدارہ ٹاؤن میں مظاہرین کے پتھراؤ سے ایک پولیس کانسٹیبل افسر شہید ہو گیا ہے مظاہرین کے تشدد اور پتھراؤ سے مزید چرہتر اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں سی سی پیو کا مزید بتانا تھا کہ مظاہرین کے خلاف مقدمات ترج کر کے گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہیں ساد رہے کہ گزشتہ روز تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ملک گیر احتجاج اور دردیں جاری ہیں جبکہ متعدد شہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپے بھی ہوئی جس میں متعدد اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں